اسلام علیکم سٹوڈنس آج ہم جس ٹاپک کے بات کرنے والے ہیں وہ ہیں انٹروڈرز انٹروڈرز کے بارے میں ہم اپنی نیٹوک سیکیورٹی کے ہر ٹاپک میں تھوڈ آؤٹ پڑھتے آئے ہیں کہ آپ کے پاس انٹروڈرز، ایو، انٹرسپٹرز، اٹیکرز، ہیکرز ہوتے ہیں جن سے بچنے کے لیے جن کے ایکسس سے جن کے اٹیک سے بچنے کے لیے جن کی ڈیفرنٹ طرح کے ہمارے نیٹوک کو جن سے سیکیورٹی رسکس ہوتے ہیں ہیں جن کی وجہ سے ہم آپس انٹروڈرز کہلاتے ہیں جن ہمارے نیٹوک کے اندر آکے انٹریئن کرتے ہیں اور جکے بھی طرح سے ہمارے نیٹوک کی سیکیورٹی کو بسوڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں آج کچھ جو جو ہیں کچھ کوئنٹسißt پہ ہمAAں اپن م licence چکارٹے ہیں۔ ان کے بارے میں جانویں کوشش کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ کن کن کم کس کس طرح اکستان کی انٹر PTSD ہوتے ہیں اور ان کا انٹروڈرز ہوتے ہیں اس طرح سے ہمارے نیٹوک کی سیکیورٹی یا سیکریسی کو ڈسٹرپ کرنے کے لیے کیا کیا اپروچز یوز کرتے ہیں اور ہم ان کی ٹرین کو کیسے ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں ہم اس پر بات کرتے ہیں انٹرودرز بیسیکلی کیا ہے انٹرودرز آپ کے پاس سگنیفیکنٹ یشو ہے نیٹوک سسٹم کا اس ہوسٹائل اور آنوانٹڈ ایکسس ہمارے نیٹوک سسٹم میں ہوسٹائل یا آنوانٹڈ ایکسس بہت زیادہ ایک سگنیفیکنٹ یشو ہے انٹرودرز ہمارے پاس یعنی کہ بہت کامن یشو ہے نیٹوک کے اندر اسی کی وجہ سے ہمیں نیٹوک سیکیورٹی امپلیمنٹ کرنے پڑی اپنے نیٹوک کے اندر ہمارے پاس نیٹوک کے درہو یا پھر لوکل کمیونکیشن یعنی لوکل ایکسس ڈریکٹ ایکسس کے درہو یا نیٹوک کے درہو انٹرودرز کسی نہ کسی طرح سے ہمارے کمیونکیشن کے اندر پاسیبل ہے ہم آپ پاس بسیکلی تین طرح کے انٹرودرز مائن لی تین کلاسز ہوتے ہیں انٹرودرز کی مسکرائیڈرز ہوتے ہیں مسکرائیڈرز ہوتے ہیں اور ٹلندسٹائنی نیٹوک مسکرائیڈرز ایک انٹرودرز وہ ہے جو کہ اوثرائز نہیں ہے to use the computer and who penetrates a system's access control to exploit or a government uses account for example کسی بھی ایک نیٹوک کے اندر کسی بھی ایک نیٹوک کے اندر ایک نیٹوک کے اندرہیڈر نہیں ہے کو اس کو ایک سیسر نہیں ہے وہ اس کو ایکسیس کر لیتا ہے اگر ایکسیس کر لیتا ہے اگر ایک سیسر کرتا ہے تو وہ یوزر کی پرابی سے یوزر کی ایک آنٹ کی لیکی مشکلی طور پر ایک آنٹ کی جو ہے مصفیزر ایسا لیکی مطلب کرتا ہے این اسی اسی ایسا ایسا user جو authorised ہے وہ data کو ایکسیس کرتا ہے program اور resources کو ایکسیس کرتا ہے شخص کے پاکنے کا ایک ڈالر بودن ایسی انچام ہیں اب اس شروع کے مطاف levendor کو شخص لاتNem لیکن انتظار کو محکم ہے جس میں اس چلوئیاً کنٹرول کے لئے ، بہت شد این کرا فشا Xin بھیکلا ہے ایسا ہم میسیوز کرنے کنٹرول کے لئے خلالتے ہیں اور کلاندیس تین موسیوزر ای این این موسیوزانی این ای خوشید بھیکلا ہے جس میں اس چلواناً کنٹرول کے لئے ، حادث ان ازارتی ، حدث ان پاسؤال سکرول کے لئے لئے . اس کے دنوں کے احساس تقول ایسا اس کے دنوں کے اندر بندہ ہے موسکرد ہوتے تو وہ اگر کانا یہاں اوپنی نہ چکم اسنم ، مسجد اوپنی بھی قائد کے مجھے مجھے لہذا ایسا جو اوپنی آفنی ایسا جو دنوں کے لئے لیکن وہ جانبا سپروشی کنٹرول لینے قشش کرتا ہے اس کے اب نشک کو کرو گا وہاں اپنی رکار پاکہ جسا ہوں اوپنی داتی کا رسگی ہے اس کے دنوں کے لئے رکار کا سکتا ہے ہے اس میں منزل جانہی پہلے ہوتا ہے کریی بھی ایک ہوتا ہے میں ایک ہے ان کی انٹرین ان کے بارے میں بھی میں یہ ہوتا ہے اور یہ صرف ان اینٹرین سے انٹرین کو شرطان سے بچانے کیلئے ہوئے ہوتا ہوتا ہے انٹرین کو انٹرین کو وزاری اس لئے کیا اور انٹرین کچھ ایسے آپ کے پاس انٹرودر ہوتے ہیں جو بیگننگ یا بیننگ یا انٹرودر ہوتے ہیں جو ایکسپلور کرتے ہیں اور ہماری ریسورس کی کو افیکٹ کرتے ہیں اور سیریس اٹاک ان کا ہوتا ہے جو ایکسی ایسی موڈیفائی کرتے ہیں ہمارے ڈیٹا کو ڈسٹرپٹ کر سکتے ہیں سیسٹمز کو بہرحال جی ہم اپس جیسی بھی رینج ہو ہیں انٹرین کے چاہے وہ جس فرمکا ہے انٹرین کے چاہے وہ جس فرمکا ہے اور انٹرین کے چاہے وہ جس فرمکا ہے یا بھی ہمارے سیریس اٹاک ہیں ان دونوں کے چیس میں کچھ نہ کچھ سی آرٹیس ڈیولپ کرنے کے ضرورت ہی جو کہ سی آرٹیس کیا ہیں انٹرودر کی ایسی ٹکنیکز ہیں جو انٹرودرز کے بہیوئرز اور ان کے پیٹرنز کو جاننے کے لئے یوز کی جاتی ہیں انٹرودر تکنیکز و بہیوئرز پیٹرنز کونسٹنٹلی شفٹنگ ہمارے پاس جو انٹرودرز ہیں وہ نئے نئے ٹکنیکز اور نئے نئے طریقہ سے انٹرودرز کرتے ہیں ہمارے نیٹ ورکس کے اندر لیکن کچھ چیزے ان سب میں کامل ہوتی ہیں جیسے کہ اگر ہم انٹریئن کی ایکزامپل دیکھیں تو ہمارے پاس انٹرودر کیا کرتے ہیں چاہے وہ نیا طریقہ یوز کرتے ہیں یا پرانا یا تو ریموٹ روٹ کا کمپرومائز یعنی ریموٹ روٹ ہمارے پاس ریموٹلی روٹ سسٹمز پڑھے ہیں مین ہمارے سرورس پڑھے ہیں ان کی سیکیورٹی کو ڈسٹرپ کرنے کوشش کرتے ہیں ویب سرور ڈیپیسمنٹ ہے کوئی ویب سرورس ہمیں چاہیے ہیں چاہے ہیں وہ ہمیں نہیں مل رہی ہے اس میں انٹریٹر کا رول عمل ہو سکتا ہے نیتہ کے لئے. ہمارے پاس وڈسٹرپے ہمارے پس وڈسٹرپ والنی آپ کمپیوٹر کے ہمارے کیا کرنے پاس وڈسٹرپ کے لگنس لان کے انٹریئن کی دیا سکتی ہیں سنسیٹیو ڈیٹا کو پی کر کے یا بیو کر کے کو پوری کو پوری کو پوری پوری کے پوری جاتی کر کے رننئی پاکٹ سنفر پاکٹس کے اوپر ایک پاکٹ سنفر لگا گیا ہے سنفر بسکلی ایک ڈاگ کی طرح سنف کرتے ہوئے پاکٹ کے اندر یا کمیونکیشن جو ہو رہی ہوتی ہے اس کے اسپیکس کو جان لیتا ہے پاکٹس کے اوپر ایک پاکٹس کے اوپر ایک پاکٹس کے اندر نیٹوک کے اندر اینٹری لے کے اندر اگر ہماری کمیونکیشن کو ہماری کمیونکیشن کو ہماری کمیونکیشن کی پرپورمنس کو افیق کر سکتے ہیں Using an Unsecured Modem to Access Net کوئی Unsecured Modem کے اس نیٹوک کو ایکسیس کرنے کے ساتھ انٹریان کی جا سکتی ہے Impersonating a User to Reset Password کسی دوسرے یوزر کا نام لے کے پاسپورٹ کو ریسیٹ کرنے کے ریقویسٹ کی جا سکتی ہے فر ایجامپل نیٹوک میں میں ہی یوزر ہوں میرے پاس سے مجھے ایک پاسپورٹ سائن کیا گیا ہے لیکن وہ پاسپورٹ صرف مجھے پتا ہے اگر کوئی اور پاسپورٹ آتا ہے انٹریڈر آتا ہے اور وہ کیا کہتا ہے وہ اپنے آپ کو یوزرے شو کر آکے کہتا ہے کہ مجھے میرا پاسپورٹ بھول گیا مجھے نیا پاسپورٹ اسائن کر دے تو نیا پاسپورٹ ملنے سے وہ میرے اکاؤنٹ پر لاؤگن کر لے گا لیکن وہ ایکسیڈی یوزرے نہیں ہے using an unattended ورکسٹیشن کوئی اپنا کمپیٹر کام کرتے کے لاؤگن بھی چھوڑ گیا ہے اور وہاں پر کچھ سیکیور ڈیٹا موجود ہے یا سیکیور کمپنیکیشن ہو رہی ہے تو اسے کوئی آناثرائز پرسن آکے اکسس کر لیتا ہے اور use کرنا شروع کر دیتا ہے تو وہ بھی ہمارے پاس انٹریڈر کے طریقے ہیں مختلف طریقے ہیں ہر لیول پر انٹریڈر ہے کسی نیکسی طریقے سے انٹریڈرز جو انٹریڈر کا مائنڈ رکھتے ہیں یا جنہیں کوئی basic aim کے ساتھ یا ایسے اپن انٹریڈر کرتے ہیں وہ ایسے موقع کی تلاش میں رہتے ہیں کہ وہ کسی نیکسی طرح سے نیٹوک کی کمیونیکیشن کو ڈسٹرپ کر سکیں اسے نقصان پہنچا سکیں ہمارے پاس اگر ہم انٹریڈرز کی بیہیوئر کی بات کریں تو انٹریڈرز یا ہمارے پاس ہیکرز ہوتے ہیں یا تو کرمینل انٹریڈرپائزز ہوتی ہیں یا انسائیڈ اٹیکرز ہوتے ہیں بسکلی ہمارے پاس تین طرح کے انٹریڈرز ہم نے یہ کہا تھا ہوتے ہیں اگر ہم انٹریڈرز کی بیہیوئر کی بیس پر ان کے کام کرنے کی بیس پر کام بات کریں تو انٹریڈرز ہیکرز ہوتے ہیں یا پھر انٹریڈرز کرمینل انٹرپرائزز ہوتی ہیں یا پھر انٹریڈرز آپ کے پاس انسائیڈ اٹیکرز ہوتے ہیں تینوں کا انٹریڈرز کا طریقہ مطلب ہے اگر تو ہیکرز ہیں تو وہ just thrill of access and status سے موٹیویٹی ہوتے ہیں مطلب just for fun just for thrill وہ ہمارے نیٹ وکس کے اندر انٹریڈ کرتے ہیں hacking community ایک بنا کے وہ کیا کرتے ہیں وہ ڈیفرنٹ طرح کی انٹریڈ کرتے ہیں ہمارے نیٹ وک کے اندر لیکن ان کی انٹریڈ جو ہے وہ might be tolerable for example یہ ہماری resources use کرتے ہیں for example وائ فرائی کے connection کو access کر لینا اور use کر لینا pre میں ٹھیک ہے اور اس طرح کی کچھ ہمارے resources کو ہماری ڈیٹا بیس کی space ہمارے پرنٹر یا ہماری نیٹ وکی ڈیوائیس کو use کر لینا کی طرف اس طرح کیسے resources کو use کرتے ہیں لیکن ہماری جو کانپیڈینچل communication اس کو ڈسٹرب نہیں کرتے تو ہماری یہ tolerable ہیں بہرحال جی ڈسٹرب نہیں کرتے ہیں وہاں ڈسٹرب نہیں کرتے ہیں مہارا جی ان کی hacking کو رکھا جا سکتا ہے اور ڈیفنٹ طرح کی جانا c-e-r-t-s یعنی collect disseminate vulnerability information responses بنا کے rewards بنا کے بھی اٹاک کو observe اسے حل کرنے کی کوشش کی جانا یا ہکر کا کیا بھیہیویر ہوتا ہے ہکر کس طرح سے آتے ہیں ہماری نیٹ وکیاں کس طرح سے نیٹ وکیاں نیٹ وکیاں ریسورس کو یوز کرنے کوشش کرتے ہیں وہ کوئی ایک تارگیٹر ڈیوز کرتے ہیں ڈیوز 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 آپ بے آپ پل آپ و ہelas جن سبسیسد کو وہ ڈرقی کے ویسے درد آئے ہیں اپنے حقائق میں لے کر سکتے ہیں پاسورڈز ڈرکے ہیں مطمئن یہ بھی تو طرح اس قائد کہ وہ پاسورڈ پائنٹ کر لے انسافر کو بریگ کر دیں انسافر کمیرین کی سیکیورٹی لیں انسافر�� کو انسائی اگر کی حاصل کر دیں انسافر کی نظام نہیں ہے کیونکہ انسافر کو ایکسیس کر دیا ویمانا کو دیکھ بھی سکتے ہیں اور مانیزور سے آپ کیسا مکلی کی ورنیز تعلق بھی سکتے ہیں منیزوری کس طرح سے آپ کوئی مجھے ڈیوڈی دیکھتے ہیں کس طرح سکتے ہیں جس طرح پلید ونیز ورنیزتے ہیں ویلی غلط کوئی بھی سکتے ہیں سکتے ہیں عندما کروارا شکریہ ڈیوڈا دیکھتے ہیں چیمالered ہیں پارک جسی وکرگے پارک روم پاس wor کے ملوک دارے لازم پانچنے والا ساس ک لوگا ہے آسکار ساشا Around آیچ کے لرمار Bruno famil ب leaks پر آپ کے پاس ارگنائزڈ گروپس ہیں حیکرز کے جن کا مقصد ہی کے آئے ہمارے نیٹ ورک کی سیکیورٹی کو کسی نہ کسی طرح سے نقصان پہنچانا اور اب یہ ہمارے پاس ٹولرےبل نہیں ہے بلکہ یہ تھرٹ بن جاتے ہیں نیٹ ورک کے لیے کہ کوئی کوپریشن گورنمنٹ اجنسی یا لوزلی اپلیئیٹڈ ڈینگز ہو سکتے ہیں کبسی یونگ لوگ ہوتے ہیں جن کا یہ زیادہ ایسٹرن یورپین یا ریشن حیکرز ہیں اور یہ کریڈٹ کارڈ اور ای کامرس سرورس پہ زیادہ اٹاک کرتے ہیں اور زیادہ جو کرمنل ایکٹیوٹیز ہیں لیکھ کریڈٹ چرانا یا ای کامرس میں ڈیفنٹرہ کی بزنس ڈیلز کو ہینڈل کرنا اور اس میں پیسوں کا جو ہے وہ پھیر پھیر کرنا بسکلی ان کا زیادہ ایم ہوتا ہے وانس پینیٹریٹیڈ ایک ٹوٹلی ان گیٹ آؤٹ یعنی یہ فوراں انٹر ہوتے ہیں اس سسٹم میں اپنا کام کر کے انٹرین کر کے تو باہر آجاتے ہیں ان کے لئے بھی ڈیس اور ڈیس ہیں جو ان کی ایکٹیوٹی کو کام کر سکتے ہیں لیکن اتنے افیکٹر نہیں ہیں وہ سینسٹیو ڈیٹا نیڈ سٹرانگ پرٹیکشن یہاں پہ اگر کرمینل یہ مائنڈ کے ساتھ آتے ہیں تو ہمیں سینسٹیو ڈیٹا کچھ پانے کے لئے اور زیادہ سیکیورٹی کی ضرورت پڑتی ہے سٹرانگ پرٹیکشن کے لئے زائر سی بات ہے ہم سے مٹرک انکرپشن ہے مٹرک انکرپشن یا ا ایکٹیوٹی بھائی اور ہم نے جو بھی اپنے کی ایکٹھ جوڑے کی ضرورت پڑتی ہے انہیں اپنے 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 بھی انکرپشن کو کام کر ریمائے پرٹیکشن کے لئے بہت جلدی شہر آتے ہیں بہت تہوڑے سی دیر کے لئے اور فوراً اپنا کام کر کے نکل جاتے ہیں لیکن پڑے نہ سکیں معلومی اس سے اپنے جانب پڑے سکیں اپنے بھی پانیں گے جاتے ہیں اسے پہلے کے لئے کسی کو پتا ہو یہ اپنا کام کر کے بھی جاتے ہیں بھی جاتے ہیں ان کو اندر آنے کی نیٹوک کے اندر گھوسنے کی جو ہے وہ کوئی پوائنٹ مل جاتا ہے اس کے ترور وہ اندر آنے کی نیٹوک کے پارامیٹرز کو ڈسٹرپ کرتے ہیں Trogen Horses ایک ہمارے پاس ہیڈن سوفپر ہے جس کے مدد سے وہ بیک ڈورز بنا لیتے ہیں آپ کے کمپیٹرز کے اندر ہیں یعنی ایک دفہ انہوں نے انٹری لے لی تو وہ بیک ڈور اس کا ایک چور دروازہ بنا لیتے ہیں جس کے ترور وہ ہمارے نیٹوک کے اندر کمپیٹرز کے اندر آتے جاتے رہتے ہیں کس طرح سے وہ Trogen Horses software جب ایک دفہ انسٹال کر لیتے ہیں تو ان کے لئے ایک چور دروازہ سمجھ رہیں گے ایک بیک ڈور بن جاتا ہے پچھلا دروازہ بن جاتا ہے جس کے ترور وہ آتے جاتے رہتے ہیں اور یوزرز کو پتہ بھی نہیں چلتا نیٹوک کو پتہ بھی نہیں چلتا سنیپرز یوز کر کے پاسپرز کپچر کر لیتے ہیں جب تک ان کے بارے میں پتہ نہیں چلتا وہ اپنی ایکٹیوٹی کو ریپیٹ کرتے رہتے ہیں اور بہت ہی کم مسٹیکس بنا کرتے ہیں کیونکہ یہ پروپر تیاری کے ساتھ اور پروپر ٹریننگ کے ساتھ آتے ہیں یہ ایسے ہمارے پاس تھریل ہیکرز نہیں ہوتے بلکہ یہ پروپر ٹرینڈ ہیکرز ہوتے ہیں جو آکے اپنا کام بلکل کمپلیٹلی بہت ہی پریسائزلی اور بہت ہی پرفیکشن کے ساتھ کرتے ہیں اور نہیں یہ پکڑے جاتے ہیں انسائر اٹیکرز یہ سب سے زیادہ ہاتھ اٹیکرز ہیں کیونکہ یہ باہر سے نہیں آتے بلکہ یہ نیٹ بک کے اندر سسٹم کے اندر پہلے سے موجود ہوتے ہیں ان کو ایڈینٹیفائی کرنا سب سے زیادہ ڈیفیکلٹ ہے پور ایکزامپل یہ کیا ہو سکتے ہیں یہ کوئی بھی ہمارے ساتھ کام کرنے والے ہمارے کلیگز ہو سکتے ہیں ایک ہی کمپنی کے اندر کام کرنے والے ملٹکل امپلائیز ہو سکتے ہیں جو کسی بھی دوسری امپلائی کی سیکیور کمیونکیشن کو خراب کرنے یا نیٹ بک کی سیکیورٹی کو خراب کرنے کے لیے کام کرتے ہیں یہ ایکچلی موٹیویٹل ہوتے ہیں کسی ریونج سے پور ایکزامپل کوئی امپلائیمنٹ ٹرمینیشن ہوئی ہے یا کسی کو ڈانٹ پڑی ہے یا کسی کا کوئی کامپٹیشن میں آکے کسی کی سیکھ بگر TilK کے کے ڈانٹ پڑی ہے یا فی financieter کی منتر پر ص особی گا کمکسی کمپکٹیٹر ایس ایکالی اس کے بدلے میں وی cleanses پ checkers لیکن کی اس کے ساتھ اور کچھ ساہت ہمیں لیکن ملوک کرنے کو مسائل ہو سکتے ہیں تو مجھئے انصالیا کو کوششش کروی大 such ایکٹیوٹیز آپ نے اپنے نیٹک کے اندر انکٹیمنٹ کرنی پڑتی ہیں جس کی مدد سے ہم انسائیڈ اٹیکرز کو روک سکتے ہیں کیونکہ ان کو ڈھونڈا ہی بہت مشکل کام ہے کہ کار کون را ہے باہر سے تو کوئی کار نہیں رہا اندر سے کھا رہا ہے تو اب اندر سے کون کر رہا ہے یہ ڈھونڈا بہت مشکل ہوتا ہے ان کا بھی ایور کیا ہوتا ہے ان نیٹک اکاؤنٹس بنا لیے اپنے لیے اور اپنے دوستوں کے لیے پھر کیا کرتے ہیں اکاؤنٹس کو اور اپلیکیشن کو اکسس کرتے ہیں جنہیں ہیں جنہیں ہیں جنہیں ضرورت نہیں ہوتی انہیں اکسس کرنے کشش کرتے ہیں ایمیل کارمنٹ پرسپیکٹیو ایمپلوئیرز کو یہ اکسس کرتے ہیں ان کی سکیورٹی خراب کرنے کشش کرتے ہیں کانڈکٹ پر ٹپ یا انٹینس میسیجنگ چارٹس انسانٹ میسیجنگ چارٹس کے ترہو ملوئیرز کو اپس 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 چیورٹس کے لیے ان ویب سیٹس کو وزید کرتے ہیں انکسس کو وزید کرتے ہیں برندلد امپلوئیرز فتکوپنیز ڈاٹا کم آپ اپس کچھ ایسی ویب سیٹس وزید کرتے ہیں انکسس کے لئے نقصانتے ہیں پر صورت کارڈ سیٹس کے پاس جسے سسٹم کی ریسورس بہت زیادہ ویست ہوتے ہیں اور ایکسس جنہا نوچ سکرٹس جب آپ اپس جنہاں نیٹوک کے سورسز کو یا نیٹوک کو یوس کرنے کی کوشش کرتے ہیں یعنی یہ یہ کسی ناکس طرح سے نیٹوک کو ارگانزیشن پر یا نقصان پہنچا رہے ہیں اور اندر سے ہی پہنچا رہے ہیں انہی ہم انسائیڈ اٹکرز پہنچا رہے ہیں اچھا اب انٹریئن کی ٹیکنیک کیا ہیں انٹریئن کی ٹیکنیک میں ہمارے پاس ہے آہم اس لین کے بارے میں آپنے نمبر پر ملکات کو پڑھیں گے آج ہم نے یہ کہا کہ انٹرین کے بارے میں کیوں کرتے ہیں اور ہمارے پاس تین طرح کے انٹرین کے بارے میں کیا طریقہ ہے ہم نے ہیکر زیادہ کے بارے میں کرمنلز کے بارے میں اور انسائیڈر اٹیکٹرز کے بارے میں ہم نے جانا آج کل ہم دیکھیں گے کہ ان کا انٹریون کے ڈیفرنٹ اور اس کے لیے کس طرح سے جانا اپنا کیا وہ بھییوئر شو کرتے ہیں اس پر ہم نے بات کیا کل ہم انٹریون ڈیٹیکشن کی بات کریں گے